میرے جیزو چونکہ ہم ابھی عیدہ قیمت المسیح کے ہی یہ دن ہیں خدا منجی اٹھے ہیں ہم نے اس دن کو منایا تھا اور اس کے بعد چالیس دن تک وہ سرزمین کی اوپر رہے اور وہ بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے پالوس حصول نے جیسا یہاں پہ کہا یہاں پہ بیان بھی کیا کہ وہ دفن ہوا اور تیسے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا یعنی کہ شاگردوں کو اور پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکس رب تک ماجید ہیں اور بات سو گئے پھر یاکوب کو دکھائی دیا پھر سبرسکلوں کو اور اس کے بعد پالوس حصول خود بھی اس بات کا گواہ بنتا ہے کہ خدا مند جیسو ان کو دکھائی دیئے یہ سارے گواہ ہیں کہ خدا مند جیسو جی اٹھے میرے عزیزو ہر سال ہم یہ دن عیدی قیامت المسیح ایسٹر عید ہم مناتے ہیں اور یہ بیس مارچ سے لے کے پچیس اپریل کے درمیان اس کو منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چالیس دن تک روزے رکھتے ہیں اور عیدی قیامت المسیح سے ایک ہفتہ پہلے مقدس ہفتہ آتا ہے اس کو ہم مناتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں وہ یہاں پہ خدا مند کے خادم بیان کرتے رہے اور اس کے بعد مبارک جمعہ جو کہ ہمارے لئے بہت ہی مبارک ہے ہمارے لئے بہت ہی گوڈ ہے ہم اس کو گوڈز گوڈز فرائیڈے بھی کہتے ہیں یہ خاص وہ دن تھا جس میں ہمارے لئے بہت ہی اچھا کام ہوا ہماری سالویشن اس کے اندر ہوئی تو یہ دن ہے جو کہ منایا جاتے ہیں عیدہ قیامت المسیح ہمیشہ ہی اعتوار کو آتا ہے آئے گا کیونکہ اس کی ترتیب اس کو جب رکھا گیا تو یہ بالکل اسی طریقہ ہی رکھا گیا یہ تقریباً سن تین سو پچیس کی بات ہے یعنی کہ چوتھی صدی کی بات ہے جبکہ اس کو کلیسیا کے بزرگوں نے اس رسم کو کورائج کیا کہ اس کی سیلیبریشن کی جائے اس کو منایا جائے اس کو یاد رکھا جائے اور یہ دن بھی اسی کے حساب سے سیٹ کیے ایسے کلنڈر کے حساب سے اس کو سیٹ کیا گیا کہ چاند کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جائے اور یہ یہودیوں کی جو عید ہے پاشکہ عید فسا جس کو کہتے ہیں یہ بالکل اس کے ساتھ ہی آئے کیونکہ وہ عید فسا ہی تھا جس پہ خدا مجید سمسی نے کہا کہ میں فسا فسا کھانے کے لیے میں وہاں پہ جاتا ہوں یرشلیم جاتا ہوں تو میرے عزیزو جیے تھوڑی سی اس کی مختصر سی ہسٹری ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ پہلے بھی سنی ہوگی اور جیسا کہ ہم خدا مجید سمسی کے جی اٹھنے کی بہت ساری باتوں کو یہاں پہ یہ چالیس دن جو ہیں وہ ان سب باتوں کو اسی طرح یادر ہم کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا مند یسو زندہ ہیں وہ زندہ ہوئے تھے اور وہ زندہ ہیں اور یہ جو دن ہے اس میں سب سے بڑی جو لڑائی ہے اس پورے عالم کی جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ جو شیطان اور خدا مند کے درمیان ہوئی کہ خدا مند نے اس پہ فتح پائی خدا مند نے موت پہ فتح پائی خدا مند نے قبر پہ فتح پائی اور وہ ساری چیزوں کو توڑ کے پتھر کو ہٹا کے وہ اس قبر میں سے نکل آئے یہ فتح مندی کا دن تھا اور یہودیوں کے نصدیق تو یہ ہفتے کا پہلا دن ہے کیونکہ ان کا ہفتہ ہے وہ ختم ہوتا ہے سیٹڈے کو اور سنڈے کو ان کا ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے جیسے ہمارا مندے کو پہلا دن ہوتا ہے لیکن یہودی دستور کے مطابق یہ پہلا دن ہے لیکن ہمارے لئے یہ پہلا ہمارے لئے یہ سنڈے ہے آرام کا دن ہے اس لئے کہ اس میں ہم خدا مند کے جی اٹھنے کا دن مناتے ہیں اور اس کی اس کی بارگاہوں میں جاتی ہیں اور مل کے عبادت کرتے ہیں میرے پہلے سیزو بڑی ایک اور بھی جاننے کی بات ہے کہ سب سے پہلے خدا مند جب زندہ ہوئے تو وہ سب سے پہلے وہ خواتین پہ عورتوں پہ وہ ظاہر ہوئے یہ عورتیں بھی بلکل آخر تک بھی خدا مند کے ساتھ ہی تھیں بلکہ سلیب کے بلکل پاس خدا مند کے آخری وقتوں میں عورتیں ہی تھیں جو ان کے پاس تھیں اور مقدس جی ہونا تھا باقی سب شگر تو بھاگ گئے تھے لیکن جب خدا مند ظاہر ہوئے تو وہ اسی طرح سب سے پہلے مریم مقدلینی پر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بڑی میں سمجھتا ہے کہ بلیسڈ بات ہے سب خواتین کے لیے کہ خدا مند جب ظاہر ہوئے تو وہ سب سے پہلے عورتوں پر ظاہر ہوئے اور یہی خواتین جو تھیں وہ خدا مند جس مسیح کے زندہ ہونے کی گواہ ٹھہریں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالی قبر جو ہے جس میں خدا مند جس مسیح کو رکھا گیا تھا وہ ایک بلکل کمرہ نمہ پہاڑ کے اندرے گار تھی اور یہ نئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی اور بلکل مضبوط پختہ قبر تھی اور جسو کی لاش کو رکھے اس کے اوپر ایک بھاری مہر شدہ پتھر رکھا گیا تھا اس کے بار سپائیوں کو کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ پیرا دیں کہ کوئی آ کے چرا کے نہ لے جائے ان کا تو یہ ایمان بھی نہیں تھا سپائیوں کا ان کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ ایک مردہ اندر سے اٹھ کے آ سکتا ہے اندر سے باہر آ سکتا ہے ان کو تو یہ ڈر تھا کہ کوئی باہر سے اندر جا کے جب خدا مند زندہ ہوئے تو وہ اندر سے باہر آئے اندر سے اس پتھر کو ہٹ گیا وہ پتھر ایک بڑے ہی آواز کے ساتھ اور ایک زلزلے کے ساتھ وہ ہٹ گیا اور خدا مند وہاں سے باہر آ گئے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے یہ ساری باتیں شہادت دیتی ہیں ٹیسٹیفائی کرتی ہیں یہ گواہ ہیں ایونکہ خدا مند کا کفن جو ہے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ جب عورتیں وہاں پہ گئیں جب شاگرد وہاں پہ گئے کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ اندر جا کے پہلے جھانکتا تھا پترس آیا اس نے بھی اندر جا کے جھانکا عورتیں آئیں وہ بھی اندر جا کے جھانکتی ہیں اور ان کو وہاں پہ کفن پڑا ہوا ملتا ہے میرے عزیزوں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کفن تو وہاں پر ہے لیکن جو کفن کے اندر تھا وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے وہ جی اٹھا ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے میرے عزیزوں خدا مند جب زندہ ہوئے تو ان کی حالت جلالی تھی یہ جلالی حالت ایک بلکل یہ بلکل سمجھ سے بلکل بالا تر تھی ان کا ایک بدن جو تھا وہ کبھی ہم اس کو دیکھ بھی سکتے تھے کبھی نہیں بھی دیکھ سکتے تھے ان کو وہ ایسا ان کا جسم تھا اور تھے تو وہ مکمل انسان لیکن جلالی جسم کے ساتھ تھے ان کی ہڈی بھی تھا گوشت بھی تھے تھا ان کا لیکن وہ اس کے ساتھ وہ ظاہر بھی ہو بند روازوں سے اندر بھی آ جاتے تھے اور وہ پھر دیکھتے دیکھتے غائب بھی ہو جاتے تھے یہ ایک بڑی حران کن بات تھی جو کہ تب کے لوگ سمجھا کرتے تھے لیکن یہ یہ ایسا نہیں تھا وہ تو جب اپنے تھے اپنی زمینی زندگی میں جب وہ پریچ کرتے تھے گوڈ نیوز لوگوں کو سناتے تھے تو تب بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ لوگ ان کو مارنے کو دوڑے تھے لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے وہاں سے چلے گئے تھے یہ تو تفسیرن سے نہیں لکھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے لیکن کچھ جو مفکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے تھے وہ پانی پر چل سکتے تھے میرے عزیزہ وہ پانی پر چل سکتے تھے یہ ایک جلالی جسم کی ایک خاصیت ہے جو کہ وہ رکھتے تھے اور ہمارے جو جسم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن خدا من جسو کا جلالی بدن تھا جب وہ زندہ ہوئے اس لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے اور وہ یہی پیغام ہے ہمارے لئے یہ اسر کا یہی ایک پیغام ہے کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھے تھے نبیوں نے ان کے بارے میں کہا تھا پرانے اہد نامے میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ وہ دکھ اٹھائیں گے وہ مریں گے جیسا کہ ہم نے جیسایہ کے 58 چپٹر میں دیکھتے ہیں دکھ اٹھائیں گے اور وہ ہمارے سارے گناہ اٹھا لیں گے اور پھر وہ زندہ ہوں گے اور پھر انہوں نے خود بتایا اور پھر اس کے بعد ان کے رسول اور پھر اس کے بعد ہم بھی یہی بتاتے ہیں ہم بھی یہی ہم بھی ان کے گواں ہیں اور انہوں نے اس طرح جب انہوں نے سلیبی موت گوارا کی تو انہوں نے شیطان کو موت کو اور قبر پر فتح پائی فتح پائی انہوں نے اور میرے عزیزوں ان باتوں پر جب ہم گوھر کرتے ہیں کہ اس راست باس کو سب کچھ اس لیے کرنا پڑا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں اور یوں خدا اور گنہگار کا آپس میں میل ملاب ہو جائے یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ وہ جو اصول ٹھہرایا ہوا تھا جو کہ اصول ٹھہرایا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی اور پھر اپنے گناہ کو بکشوانے کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بکشے جائیں تو اس کو قربانی دینی پڑے گی لیکن وہ قربانیاں ہم ٹھیک طریقے سے چڑھا نہ سکے اور خدا نے ہمارے لیے ایک بہتر انتظام کیا کہ اس نے اپنا برہ بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہو جائے اور ہمیں بار بار قربانیاں نہ دینے پڑے اب ہم کوئی قسم کی اسے قسم کی کوئی بھی جانور جو پہلے زباہ ہوتے تھے ان کی قربانیاں ہوتے تھیں یا کبوتر ہوتے تھے ہم وہ ایسی قربانیاں نہیں کرتے ہیں ہم وہ قربانیاں اب نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے تو ایک ہی دفعہ ہمارا برہ قربان ہو گیا اور اس نے وہ قربانی دے کر ہمارا میل کروا دیا خدا کے ساتھ ہمارا میل کروا دیا اب ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو یہ جو قربانیاں ہوا کرتی تھی یہ تو بلکل جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے تو مسیح کی قربانی کا عکس تھا جب خداون نے سلیب پر جان دی جان جب دیرے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ تمام ہوا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ قربانیوں کا جتنا بھی سلسلہ جو پہلے ہوتا رہا وہ پورا ہو گیا ایک ہی دفعہ میں پورا کر دیا انہوں نے اور اس طرح انہوں نے ہمارے لئے ہمیشہ کی قربانی ایک ہی دفعہ دے دی انہوں نے اپنی قیمتی جان دے دی اور اس طرح انہوں نے شیطان موت اور قبر پر فتح پائی میرے عزیزو اب جب کہ خداون نے ہمارے لئے جان دے دی موت پر قبر پر شیطان پر فتح پا لی تو یہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی گناہ کیوں موجود ہے اس دنیا کے اندر اس کی کیا وجہ ہے میرے عزیزو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا اس میں قصور ہمارا ہے کیونکہ جو خدا کے عزلی ارادے کی تکمیل کو نہیں مانتے وہ گناہ کرتے ہیں جو اسی قربانی کو نہیں مانتے اس کو اکنالج نہیں کرتے وہ گناہ کرتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اس بڑی بڑا جو نجات کا کام ہے جو ہوا تھا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ گناہ کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری جتنے بھی گناہ تھے ہماری جتنے بھی ہماری گلتیاں تھیں وہ اس بے گناہ کے اوپر لادے گئیں اور وہ ہماری خط تسلیف پر چڑھا جب ہم اس بات کو ریلائز کرتے ہیں تو ہم اس گلتی کو دوبارہ سے کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں دیکھیں جو اس بات کی اوپر یقین نہیں رکھتا جو ایمان نہیں لاتا کہ مسیح اس کے واسطے موہ تھا اس نے قربانی دی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ کو گناہ نہ کرنا وہ گناہ کرتے ہیں اس لیے ابھی تک دنیا کے اندر گناہ پایا جاتا ہے میرے زیادہ یہ نجات کوئی صرف مسیحوں کے لیے نہیں تھی یہ تو ساری دنیا کے لیے تھی ساری دنیا کے لیے تھی جیسا کہ جہنہ کے ابتیسے باپ کی سولمی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا ایک روتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے زیادہ جو لوگ زندہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں ان کے نہ صرف گناہ ہی معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ پھر گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کے بن جاتے ہیں اور وہ ابلیس کے گلام نہیں رہتے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ایک دفعہ فقیور فریسیوں کو خدا مجیسوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے اس لیے تم اس کے سے کام کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا باپ ابراہام ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ نہیں ہے اگر وہ ہوتا تھا تم اس کے کام کرتے کیونکہ وہ راستبازوں کا باپ تھا لیکن تم وہ ویسے کام نہیں کرتے بلکہ تم گناہ کرتے ہو اس لیے کہ تم ابلیس تمہارا باپ ہے تم اس کے سے کام کرتے ہو یہ بات خدا بندی ان کو اس وقت جتائی اور میرے عزیز و موجودہ زمانے میں گناہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم جو جتنے بھی انسان ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں جو کہ خدا بند کی اس قربانی کو نہیں مانتے وہ اس الہی انتظام کو بھی قبول نہیں کرتے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں وہ درمیانی راستہ استعمال کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ بہت 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 سارے کام ہیں وہ جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں اور اپنے طور پہ ہی کرتے ہیں پاک نام سے ہدایت نہیں لیتے پاک نام کے سنانے والوں کی نہیں سنتے گوائیوں کو نہیں سنتے دعاوں پہ اعتبار نہیں ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کون خدا ہم ایتھیسٹ کا لیتے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں جانتے اور وہ جو بھی کرتے ہیں ان کے نزدیک نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے نیکی اس لیے بدی اور گناہ وہ اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے نزدیک اس کی پہچان ہی نہیں ہے میرے عزیز و خدام جسو نے ہمارے علیہ السلیب پر دکھ اٹھایا اور وہ فاتح ہوا اور اس نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ ہم نے بھی کس طرح ان ساری مشکلوں جو کہ ازمائشی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں ہم نے بھی ان پر کیسے گلبہ پانا ہے ہم نے کیسے ابلیس پر فتح حاصل کرنی ہے جب وہ ہمارے سامنے دنیا کی شان و شوقت لے کے آ جاتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو میں تمہیں دے دوں گا تو ہم نے کیسے فتح پانی ہے یہ خداوند نے ہمیں کر کے دکھایا ہے وہ ہمارا نمونہ ہے وہ ہمارا نمونہ ہے اور اس نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے میرے عزیزو ہر سال ہم خداوند کے اس بہت بڑے دن کو مناتے ہیں اور ہر سال ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں چالیس دن کو مناتے ہیں چالیس دنوں کو جو کہ روزوں کے دن ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اپنے جان کو بھی دکھ دیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن اگر پھر بعد میں اگر ہم اس کو کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں اس کو بھول جائیں تو ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے جو کہ خداوند کو خداوند نہیں مانتے ہیں میرے عزیزو خداوند ہماری شفائت کے لیے زندہ ہے اور اب رانیوں کا ساتھویں باب اس کی پچیس میں آیت میں ہے کیونکہ اسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے کوئی نجات پائے اور بھاروسی صور جیسے کہ اس نے بھی قرار کی ہے اس بات کا کہ وہ گواہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ گناہوں سے مقرسی کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ اس علاج کو پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور تفن ہوا اور تیسے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہمیں رزیزو اب وہی خداوند وہی خداوند مسیح جو گناہ اور عبلیس پر قادر ہے ہم سب کو بھی گناہ سے ازادی اور عبلیس پر فتح بخشتا ہے اور یہی عیسر کا مطلب بھی یہی ہے کہ خداوند زندہ ہے اس نے اس اندھیرے کو اس تاریکی کو جو کہ دنیا پہ تھی اس کو ختم کیا اور خداوند اس دن اس مبارک دن کے موقع پر وہ ایک روشنی بن کر ہمارے لیے ابرا اس کا پیار زندہ ہے اور وہ دنیا میں کام کر رہا ہے یہ اس کا پیار ہے یہ اس کا پیار ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا میرے عزیزو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یہ انجیل کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ مسیح زندہ ہے اور جو اس کے پاس آتے ہیں وہ اسے قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے ان کی معجوز زندگیوں میں ایک تبدیلی خیلت انگیز تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور انہیں پورا پورا اتمنان بکشتا ہے اور وہ پھر ان کو صرف یہی نہیں اس کے بعد اس کے بعد وہ ان کو عبدی زندگی کی امید بھی دیتا ہے اب ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں اب ہم اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے کیونکہ خدا منت کا جسو کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں عبدی زندگی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں خریدا ہے اب ہم اپنے نہیں ہیں اس نے ہمیں خریدا ہوا ہے اب ہم اس کے ہیں اور جب ہم اس کے ہیں اور اس میں ہی رہتے ہیں تو وہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس رہتے ہیں جیسے وہ زندہ ہے ویسے ہی ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہی رہیں گے میرے پیارے عزیزوں اس مبارک دنوں کے موقع پر آج خدا مند اس پاکلام کی شیرنگ کی وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے آمین مجھے اور آپ سب کو برکت دے آمین با رہی عزیزوں ڈیوز 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 موسیقی